جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو نبوے دن میں انتخابات ملک کے انتخابات صورتحال بڑی دلچسپ مرحلے میں داکھل ہو گئی وہ پی ڈی ایم جو کل الیکشن سے بھاگی تھی پنجاب کے الیکشن سے اور خیبر پفتونخواہ کے الیکشن سے وہ پی ڈی ایم اب چاہتی ہے کہ انتخابات نبوے دن کے اندر کروائے جائیں وہ پی ڈی ایم جس نے مشترکہ مفادات کونسل میں یہ مان لیا تھا کہ نئے انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں مطلب اس کا یہ تھا کہ نئی مردم شماری پر انتخابات ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہلکا بندیاں کرتے ہوئے اعتراضات ان کے درست کرتے ہوئے نبوے دن سے آگے کام چلے جانا تھا لہٰذا ان کو بھی پتا تھا پی ڈی ایم کو کہ اگر ہم نے نئی مردم شماری پر انتخابات کروائے تو انتخابات نبوے دن میں نہیں ہوں گے لہٰذا وہ مشترکہ مفادات کونسل میں تو نئی مردم شماری پر انتخابات کرائے جائیں کہ حق میں بول کر اور فیصلہ کر کے نکل گئے اور دوسری طرف اب جب حالات لگ رہا ہے کہ انتخابات آگے جائیں گے کتنے آگے جائیں گے چار مہینے چھے مہینے ایک سال یا دو سال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اب وہ پی ڈی ایم میدان میں ہے میدان میں کیوں ہے دو وجہ سے ایک تو انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے پپلز پارٹی والے دبائی میں بیٹھے ہیں اور مسلم لیگ نون والے ان کے بڑے لندن میں بیٹھے ہیں ملک اس وقت بدترین مہنگائی بدترین دیروزگاری بدترین حربت میں ہے اور یہ جو مسیحہ ہیں ہمارے یہ کوئی دبائی میں بیٹھے ہیں اور کوئی لندن میں بیٹھے ہیں مطلب اپنے ابائی وطنوں میں موجود ہیں ان کی جانے بلا سے کہ پٹرول تین سو کا لیٹر ہے انہوں نے کون سا اپنی جیب سے پٹرول بھروانا ہے یا ان کے پاس کون سا اتنے تھوڑے پیسے ہیں کہ وہ مہینے کے بجٹ بنائیں گے ان کی جانے بلا سے کہ بجلی کا یونٹ پچپن روپے ہو گیا ہے یا چینی اس وقت دو سو روپے فی کلو سے بھی اوپر چلی گئی یہ لوگ یہ جو سیولین آمر ہیں ہمارے یہ سے عوام کا ذکر تو کرتے ہیں اپنی تقریروں میں بیانوں میں جلسوں میں جلوسوں میں لیکن ان کا عوام سے بس اتنی تعلق ہے کہ عوام اور ان کا نہ نلکہ ایک ہے نہ یوٹلٹی سٹور ایک ہے نہ ہسپتال ایک ہے نہ سکول ایک ہے نہ ملک ایک ہے ان کی اولادیں باہر جدادیں باہر خوشاکیں باہر کی خوراکیں باہر کی اور علاج باہر کی تو اب پپلز پارٹی کو خطرہ یہ خطرہ یہ کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے کہ باب پارٹی ان کی پارٹی میں آئے کی اور اس کے علاوہ اور بہت سارے وعدے وہ پورے نہیں ہو رہے اور ان سندھ پر ایک نگران حکومت ہے سندھ سے آؤٹ ہو چکے ہیں لہٰذا وہ بھی دبائی میں بیٹھے ہیں اور نراز ہیں مسلم لیگ نون والے وہ ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہے نوازشیر صاحب کی واپسی کا کہ رسک زیرو ہو جائے گرنٹی مل جائے نوازشیر اتریں اسلام آدیر پورٹ پر ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں عدالت میں ایک فارمیلٹی کی طور پر جائیں عدالتیں ان کو زمانت دیں اور وہ گھر چلے جائیں مطلب وہ جیل نہ جائیں اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہو پا رہا اور اس لئے مسلم لیگ نون والے بھی نراز بیٹھے ہیں اور عساق دار صاحب نے تو جو جانتے ہیں کہ ملک میں اس وقت کتنا معاشی بوران ہے انہوں نے نوازشیر صاحب کو کہا ہے کہ ابھی واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں لہٰذا اب سب نے قیام بڑھا دیا ہے قیام بڑھا دیا ہے لندن تو اب وہ لندن میں ہیں اور وہ دبائی میں ہیں اور پاکستانی عمام ادھر رول رہی ہے چوبیس کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ بے یاروں مددگار پاکستان یقیم اور مسکین اور ان کے بڑے دبائی اور لندن تو اب صورتحال یہ ہے جو دلچت صورتحال کا میں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ والوں نے پی ڈی ایم والوں نے اتحادی حکومت نے یہ مشترکہ مفادات کونسل جو حکومت تھی شہباز حکومت اس نے قانون سازی کی قانون سازی ذہن میں رکھئے گا قانون سازی کی کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی کہ اب الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا اور الیکشن کمیشن ڈیٹ آگے بڑھانے کا اختیار بھی رکھتا ہے یہ قانون سازی وہ کر گئے اب اس سے مطمئن ہو گئے کہ یہ ہم نے قانون سازی کر دی ہے لیکن آئینے پاکستان آئینے پاکستان میں درج ہے کہ جب صوبائی اسمبلیاں اگر گورنر کی ایڈوائز پر ٹوٹے ہیں اور گورنر کے سائن ہو اسمبلی ٹوٹنے پر تعلیل ہونے پر تو گورنر ڈیٹ دیں گے اور جب قومی اسمبلی ٹوٹتی ہے وزیراعظم کی ایڈوائز پر اور صدر جب سمبلی پر سائن کرتے ہیں تو اس کے بعد صدر ڈیٹ دیں گے یہ آئین کہتا ہے مسلم لیگ والوں نے اور پی ڈی ایم والوں نے اور اتحادی حکومت نے الیکشن ایکٹ میں قانون سازی کی آئین نہیں بدلا آئین کے لیے انہیں دو تہائی اکثریت چاہیے تھی جو ان کے پاس نہیں تھی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت نہیں تھی لہٰذا انہوں نے قانون سازی کی آئین وہی موجود ہے آئین کہتا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے آئین کہتا ہے کہ صدر مملکت تاریخ دیں گے الیکشن کی اور وہ الیکشن کی تاریخ ماننا پڑے گی الیکشن کمیشن کو صدر نے الیکشن کمیشن کو خاطر لکھا کہ مجھ سے ملاقات کریں چونکہ وزیراعظم کی ایڈوائز پر اسمبلی کی توڑنے کی سمری پر تعلیل ہونے کی سمری پر میرے دسکت ہیں لہذا آئیں اور الیکشن کی ڈیٹ دیں لیکن وہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے تو اب سنا جا رہا ہے افواہ اسلامباد میں کہ صدر مملکت سے کچھ ملاقاتیں خفیہ ملاقاتیں اور وہ خفیہ ملاقاتیں بھی اس لیے ہیں کہ آئینی طور پر صدر کو یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ دیں تو اب سنا جا رہا ہے کہ صدر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تاریخ نہ دیں اب اس حوالے سے ان سے کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں خفیہ افواہیں ہیں کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے خفیہ اب اگر صدر تاریخ دے دیتے ہیں جو آئینی طور پر صدر کو حق ہے تو اس کے بعد ہوں گے جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد فائز عیسیٰ قاضی فائز عیسیٰ قاضی کا ٹریک ریکارڈ یہی بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ آئین کے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے آئین کی بات کی اور جب اگر صدر تاریخ دیتے ہیں الیکشن کمیشن نہیں مانتا تو معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں وہاں بیٹھے ہوں گے فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور وہ کریں گے آئینی فیصلہ تو صدر کی بات ماننا پڑے گی تو لہٰذا صدر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ وہ یہ تاریخ جو اپنا ان قائمی اختیار ہے وہ استعمال نہ کریں دوسری طرف مسلم لیگ نون سے رابطے ہو رہے ہیں پپلز پارٹی سے رابطے ہو رہے ہیں کہ وہ اس سے دست بردار ہو جائیں جب ہلکا بندیاں ہوں گی تب اترازات ان کے ختم ہو جائیں گے تب الیکشن ہوں گے مطلب پروری مارچ یا اپریل میں تو لہٰذا وہ نوے دن سے دست بردار ہو جائیں مسلم لیگ نون والے بھی نہیں مان رہے اور پپلز پارٹی والے بھی نہیں مان رہے اور یہ ذہن میں رکھی ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہے کہ عوام کے لیے انہوں نے کوئی سٹینڈ لیا یا ملک کے لیے یا قوم کے لیے نہیں جب بھی یہ ذہنوں میں رہے کہ جب بھی نوازشک انقلابی بن جائیں تو سمجھ لیجئے مسلم لیگ نون کو جو ڈیل کرنا چاہتی ہے جو ڈھیل لینا چاہتی ہے وہ وہ نہیں پا رہی لہذا نوازشک انقلابی بنتے ہیں بھائی جن پر چھوٹے بھائی جن شبازشک ڈیل کرتے ہیں اور جب بھی پپلز پارٹی کی قیادت باہر چلی جائے تو سمجھو وہ بھی کرائیسز میں ہیں اور وہ بھی باہر بیٹھ کے رابطے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ حالات کنٹرول میں رہیں آئیں اور ہم واپس آئیں اس وقت دونوں نوازشک صاحب انقلابی بن گئے ہیں اور انہیں انقلابی تین چار بیان دے دی ہیں کہ جو پچھلے جنہوں نے سازش کی میری حکومت گرائی اور ان کو بھی کٹیرے میں لیا جائے اور وہ یعنی وہ بھی ایک انقلاب دوبارہ سے انقلابی بن گئے ہیں مطلب بھائی جان سے بات کرو اور کوئی ڈیل کرو ڈھیل کرو ہمارے مطالبات مانو اور پپلز پارٹی والے بھی دبائی میں ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہماری باتیں مانو اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے کہ الیکشن کب نہیں تیسری طرف طریقہ انصاف ہے وہ تو چاہتی ہے کہ الیکشن جتنی جلدی ہو سکے ہو جائیں لہٰذا اب صورتحال بڑی دلچسپ ہے ایک طرف تقریباً ساری پارٹیاں جو آپس میں جن کے اختلافات ہیں اس کے باوجود ایک پیج پہ ہیں اس وقت تک انتخابات نبوے دن میں کروائیں دوسری طرف صدر کے پاس یعنی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی دیٹ دے سکتے ہیں تیسری طرف تیسری طرف فائز حصہ بن جائیں گے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور پھر سپریم کورٹ کو تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا ان سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں بھی نہیں ڈالا جا سکتا پہلے تو ڈالا جا سکتا تھا جو مرہ تھا بندیال طریقہ انصاف کے سہولتکار ہیں وہ ان کی حق میں فیصلے کرتے ہیں وہ جڈیز ان پین جڈیز ہیں جو ہمیشہ طریقہ انصاف کے حق میں فیصلے کرتے ہیں جب فائز حصہ آ جائیں گے تو پھر ان کا فیصلہ جو ہے وہ ماننا پڑے گا لہٰذا اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن نبوے دن میں ہوتے دکھائی نہیں دیں ساری پارٹیاں کہتی ہیں الیکشن نبوے دن میں کروائیں صدر کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ الیکشن بیٹھ نہ دیں یہ افوائیں ہیں کہ ان سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور تیسری طرح مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی اپنے اپنے جگاڑ اور اپنے اپنے مفاد اور اپنے اپنے مطالبات میں لگی ہوئی ہیں تو دیکھیں صورتحال بڑی دلچسپ ہے میچ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا یہ ٹی ٹونٹی میچ لگ رہا ہے یہ ٹیسٹ میچ تھا ونڈے میں بدلا اور اب ٹی ٹونٹی ہو گیا دیکھتیں اس ٹی ٹونٹی کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ آخری بال تک میچ جا سکتا ہے پاکستان بڑی دلچسپ